محبتہ والے محبتہ والے تلے گئے نالی ہاسے آزاد کشمیر زلہ صدرنوطی کی تاثیر کالابن کی معروف شخصیت سردار ماسٹر خالق صاحب کی والدہ محترمہ اور پروگرام آفیسر مسلم ہینڈز پاکستان سردار وحسین محمود کی دادی محترمہ کی نماز جنازہ ان کے آبائی گوہ کالابن میں ادا کی گئی ماسٹر خالق صاحب کی والدہ محترمہ کچھ دنوں سے شدید بیمار تھے عوام کالابن ماسٹر خالق صاحب کی والدہ محترمہ کی وفات پر انتخائی دکھ و رنج میں مبتلا ہیں کالابن ایک ایم شخصیت سے محروم ہو گیا مرہومہ کی وفات سے پیدا ہونے والا خلاق کبھی پورا نہیں ہو سکتا یقیناً ان کی کمی ہمیشہ محسوس ہوتی رہے گی مرہومہ کی نماز جنازہ میں کسی ارتادات میں لوگوں نے شرکت کی جن میں کاری غفور صاحب، حافظ علی اکبر زائدی صاحب، اڈوکیٹ تارک صاحب اور دگر سیاسی اور سماجی شخصیت نے شرکت کی ماسٹر خالق صاحب کی والدہ محترمہ کی عمر 110 سال سے زائد تھی نماز جنازہ کی اہدائیگی سے قبل حافظ عمجل صاحب اور دگر علماء نے سووران خاندان سے اظہار تازیت کی اور حافظ علی اکبر زائدی صاحب نے دعا کی مرہومہ کا نماز جنازہ ان کے پوتے وسیم محمود نے پڑھایا کالابن کی فضا سوگوار، نیریاں ٹی وی کی طرف سے لوائکین سے اظہار تازیت الحمدللہ وقفا والسلام علی عبادلہ وقفا وعلا آلہ الطیبین الطاہرین الراشدین وعلا آلہ واصحابہ اجمائینا کسیرا کسیرا اما بعد قوض باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما جب نغن عندکا الكبر احدهما او فلا تکل لهما افر ولا تنہرهما صدق اللہ ومولانا نظیم ببرکت ان اللہ وملائکتا او یسدون علی النبی یا ایوہنذین آمنو صدو علیہ وسلمو تخزیمہ اللہ ومولانا محمد صلیبنا ومولانا محمد وبارکتا صلیبنا احباب علم ودانش احباب زیت شام جورو نزدیک سے تشریف نہ کر جنازے کی نیت سے تشریف لانے والے اخباب آج ہم سب ہمارے ابو اجداد کی آخری نشانی رشتے میں میری دادی جان ہے آپ نے اکتوید عمر پائی کتھل وقت گزارا لیکن چونکہ دنیا فانی ہے کوئی کئی سو سال بھی زندہ رہے اس نے آخر اس دنیا کو چھوڑنا ہوتا ہے دوسری طرف اگر دیکھا جائے والدین و عظیم نیامت ہیں کہ یہ سایہ دار درخت بے شک کئی سو سال کا ہو جائے لیکن کئی سو سال کے بعد بھی جب یہ سایہ دار درخت بولاد کے سروں سے اٹھتا ہے تو انسان ہمیشہ اس چھاؤں سے اس چھاؤں سے محروم ہو جاتا ہے جو والدین کی شکل میں اللہ عطا فرماتا ہے یہ سایہ پھر انسان کو پھر کبھی میاثر نہیں آتا میں چونکہ وہ رسامے سے ہوں لمبی گفتگو نہیں کروں گا بہت سارے علماء زیتشام یہاں تشریف فرما ہے لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ نے قرآن میں والدین کے لئے ارشاد فرمایا جب وہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑاپے کو پہنچ جائے تو اللہ نے ارشاد فرمایا اف اللہ ہما ان کے سامنے اف تک نہ کہو امام فخردین رازی نے اف کے دو خوبصورت مانی بیان فرمائے ہیں یہاں سے والدین کی عظمت اور رفت کا اندازہ ہوتا ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ عربی میں اف کس کو کہا جاتا ہے فرماتے ہیں انسان لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے وہ لا علاج بیماری کی وجہ سے چار پائی پہ پڑ جائے اس کا بول بشاپ چار پائی پہ نکلنا شروع ہو جائے لگتار چار پائی پہ لیٹنے کی وجہ سے اس کے جسم پر پھوڑے پڑ جائیں تو فرمایا اولاد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ناک کو ڈانپے بغیر کھلے ناک کے ساتھ اپنی والدین کی خدمت کرتا رہے فرما امام فخردیر رازی نے کہ اگر اس نے والدین کے جسم سے آنے والی بو سے بچنے کے لیے اپنے ناک کو ڈانپ لیا اور والدین کے دل پر یہ ملال آیا کہ میرا بیٹا مجھ سے آنے والی بدبو سے نہیں بلکہ مجھ سے نفرت کر رہا ہے امام فخردیر رازی کہتے ہیں یہ اف کے مانے کے خلاف ہے اور وہ والدین کا بیعدب لکھا جائے گا والدین کتنے بڑاپے کی حالت میں پہنچ جائیں ان کی خدمت کا اس طرح حکم ہے کہ ان کے سامنے اس اعتیاد سے زندگی بسر کی جائے کہ جو لفظ اف استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں اس کے مانے کے بھی انسان خلاف نہ جائے تاکہ وہ والدین کا بیعدب نہ لکھا جائے اللہم موفل للمؤمنین والمسلمین والمسلمات اللہم موفل لمن قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم موفل لها اللہم مرحمها اللہم جعل قبرها رودت من ریاض الجنہ اللہم ارضو قجباد حبیبک المصطفاق اللہم نقی خطاها کما یلق سر لبیض من جنس اللہم باعدها وبین فتاها کما باعدت بین البشریق والمغرر اللہم ارضو قلع باعدن سر جمیلا وعجل جمیلا ان اللہ وملائکة غوریت جاریت ایران خالق یا لوگو سمسہ اپنے حضی سے جتے جو نمازِ جنازہ کے ادای کی گئی وہ تیرے کلامِ لارڈ کو جنابت کیا اسے اپنی باردے ایسلی صندر مقبول و مستجاب پرکا نعفنا رمین اپنے محبوب میں ستے اس کا ثواب باگئی مصطفیٰ تمام انبیاء و مرسالین تمام نہین و مومناء ثانحین و صالحات مرحومین مرحومات کی روحوں کو بیش کرتے ہیں 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 مرحومات کی روحوں کو بیش کرتے ہیں